بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیس، امامہ، پاجامہ اور برنس کنٹوپ یا بارانکوٹ نہ پہنے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زافران یا ورس لگی ہو اور اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے پہن لے البتہ اس طرح کاٹلے کے ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار آٹھ سو بیالیس عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے جابر بن زید نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میدان عرفات میں وعظ سنایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو احرام کے لیے تہبن نہ ملے تو وہ پاجامہ پہن لے اور اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیرالیس عبداللہ بن موصلی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے اسرائیل نے انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیقادہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا پھر ان سے اس شرط پر صلاح ہوئی کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر مکہ میں داخل ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوالیس وحیب نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن تاؤس نے ان سے ان کے باپ نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ کو مقات بنایا نجد والوں کے لیے قرن منازل کو اور جمن والوں کے لیے یلملم کو یہ مقات ان ملکوں کے باشندوں کے لیے ہے اور دوسرے ان تمام ملکوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے ہو کر مکہ آئیں اور حج اور عمرے کا بھی ارادہ رکھتے ہوں لیکن جو لوگ ان حدود کے اندر ہوں تو ان کی مقات وہی جگہ ہے جہاں سے وہ اپنا سفر شروع کریں یہاں تک کہ مکہ والوں کی مقات مکہ ہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پینتالیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب زہری نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آ کر خبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا تو ایک شخص نے خبر دی کہ ابن ختل کعبہ کے پردوں سے لٹک رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے آلیس صفحان بن یعالی نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص جو جبہ پہنے ہوئے تھا حاضر ہوا اور اس پر زردی یا اسی طرح کی کسی خوشبو کا نشان تھا عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کیا تم چاہتے ہو کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگے تو تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکو اس وقت آپ پر وہی نازل ہوئی پھر وہ حالت جاتی رہی پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے حج میں کرتے ہو اسی طرح عمرے میں بھی کرو صحیح بخاری حدیث نمر 1847 ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ میں دانت سے کاتا تھا دوسرے نے جو اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دانت اکھڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا صحیح بخاری حدیث نمر 1848 سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میدان عرافات میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور بیری کی پتوں سے اسے غسل دو اور احرام ہی کے دو کپڑوں کا کفن دو لیکن خوشبو نہ لگانا نہ اس کا سر چھپانا کیونکہ اللہ تعالی قیامت میں اسے لبیک کہتے اٹھائے گا سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرافات میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس نے اس کی گردن توڑ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دے کر دو کپڑوں احرام والوں ہی میں کفنا دو لیکن خوشبو نہ لگانا نہ سر چھپانا اور نہ ہنوت لگانا کیونکہ اللہ تعالی قیامت میں اسے لبیک پکارتے ہوئے اٹھائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچاس